اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا سیشن پرنسپلز آف مینجمنٹ کے مطالق ہے اور آج کا ہم نے جو ٹاپک کور کرنا ہے وہ ہے ہز برگز ٹو فیکٹر تھیوری پہلے اس تھیوری کے بارے میں بتا دیں کہ یہ مینجمنٹ کے مطالق ہے دیفنیٹلی جو ہم مینجمنٹ کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو جتنی بھی تھیوریز ہیں انہوں نے مختلف اپنے کنسیپٹ آفر کیے جو بھی آثرز ہیں ان کی ایک اپنی ریسرچ تھی ایک اپنا ایک انہوں نے ایکسپیرینس کیا تھا یا پھر جس طریقے سے بھی انہوں نے اپنی ایک تھیوری پیش کی تو جو ہز برگ ٹو فیکٹر تھیوری ہے جو آپ ٹو فیکٹر کی بیسز بھی آپ نے اس کا انیلسز کرنا ہے ایک فیکٹر ایسا ہے جو اگر موجود نہ ہو تو ڈس سیٹسفیکشن ہوتی ہے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا تھوڑا سا ٹپیکل بات ہے کہ ایک فیکٹر کا سیٹ ایسا ہے جو اگر موجود نہ ہو تو ڈس سیٹسفیکشن ہوتی ہے اگر ہو تو ضروری نہیں ہے کہ سیٹسفیکشن ہو اور دوسرے فیکٹر کا جو سیٹ ہے وہ کہتا ہے کہ اگر وہ موجود ہوں تو وہ سیٹسفیکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ ایک وجہ بنتے ہیں سیٹسفیکشن کے لئے اور یہ اس کو موٹیویشن ہائیجین تھیوری بھی کہتے ہیں کیونکہ کچھ ہائیجین جس کو مینٹینس فیکٹرز بھی کہتے ہیں ایک اورگنیزیشن کے اندر یا ایک اورگنیزیشن کے اندر ورکنگ انوائرمنٹ کو مینٹین کرنے کے لئے جو ہائیجین فیکٹرز ہیں وہ ضروری ہیں اگر ہائیجین فیکٹرز نہیں ہوں گے تو لوگ ڈس سیٹسفائی ہو کے وہاں پہ کام کرنا پسند نہیں کریں گے جبکہ دوسرا جو سیٹ ہے فیکٹرز کا اس کو موٹیویشن فیکٹرز کہتے ہیں اور اگر وہ موجود ہوں یا ان کو اپلائی کیا جائے تو میننجمنٹ اچھے ریزلٹ حاصل کر سکتی ہے اور ایمپلائیز کی سیٹسفیکشن حاصل کر سکتی ہے سو اس حوالے سے یہ دو ہمارے فیکٹرز ہو جاتے ہیں اس کی بیسس پہ تھیوری بیس کر رہی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر جاب کی انڈریجمنٹ ہو جاب اچھی ہو چیلنجنگ ہو اس کے ٹاسک اور ریسپانسیبیلیٹیز اس کا ٹائٹل اچھا ہو تو جو پرسنل کیریئر کی گروت ہو اس میں تو ایمپلائیز زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور اگر ایک انڈیویجویل ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ سیلری مہنی رکھتے ہو دوسرا ایک انڈیویجویل ہے اس کے لیے ارگنیزیشن کا ایک انوائرمنٹ اس کی جو اس کا ایک جاب کا ٹائٹل ہے اس کی پرسنل گروت ہے اور یہ چیزیں اس کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں تو دونوں انڈیویجویل میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے اور اس کی بیسز پہ آپ کریٹی سائز کر سکتے ہیں اس تھیوری پہ اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے تھیوری کا انٹرڈکشن دیکھ لیتے ہیں فریڈرک ہرڈ ہرز برگز ٹو فیکٹر تھیوری آلسو نون ایز دا موٹیویشنل یا موٹیویشن ہائیجین تھیوری اور ڈوال فیکٹر تھیوری ایز سائیکالوجیکل تھیوری کیا ہے یہ سائیکالوجیکل بیسز پہ ہے یعنی کہ سائیکی کو امپیکٹ کرتی ہے اس کی بیسز پہ تھیوری کو ہم لے کے چلتے ہیں دیٹ ایکسپلوز دا فیکٹر انفلوینسنگ جاب ساٹیسفیکشن یہ کون سے فیکٹرز کو ایکسپلوور کرتی ہے جو جاب کی ساٹیسفیکشن اینڈ ساٹیسفیکشن ان دا ورک پلیس ایک ورک پلیس ہے وہاں پہ یہ انفلوینس کرتی ہے ایک ساٹیسفیکشن فیکٹرز دوسرے دیس ساٹیسفیکشن کی جو وجہ بننے والے فیکٹرز ان کا انیلسز ہوتا ہے ہاتھ برگ کنڈکٹیڈ آتھیو سٹیڈی ان دا نائنٹین فیفٹیز یہ بہت پرانی سٹیڈی ہے نائنٹین فیفٹیز کیا ہے تقریبا سنٹی فائی سنٹی فائی یارز ہونے کو ہنے کو ایڈنٹی فائی فیکٹرز that contribute to ایمپلائی موٹیویشن یہ وہ فیکٹرز کو چوتی جو ایمپلائی کی موٹیویشن کو ایمپلائی کرتے ہیں and job سٹیسفیکشن the results led to the formulation of the two فیکٹر تھیوری یعنی کہ یہ جو ایکسپریمنٹ کیا گیا اس کی بیسیز پہ یہ دو فیکٹرز کی تھیوری یعنی two فیکٹرز یعنی کہ ایک سٹ ہے جو ڈیس سٹیسفیکشن کی وجہ بنتا ہے اور دوسرا سٹ ہے جو موٹیویشن کی وجہ بنتا ہے فیکٹرز that impact individual job satisfaction and dissatisfaction and they operate independently of each other یعنی کہ ایک کا موجود ہونا نہ ہونا الگ اس کو study کیا جائے گا یعنی کہ جو hygiene factors کو impact نہیں کرتا بلکہ الگ الگ سے individually آپ کو analysis کرنا ہوگا سب سے پہلے set کے ہم بات کر لیتے hygiene factors یا جن کو maintenance factors کہتے ہیں hygiene factors refer to the aspects of the work environment that if absent or inadequate can lead to dissatisfaction یہ hygiene factors ہیں اگر نہیں موجود ہوں گے تو dissatisfaction کی وجہ بنیں گے but when present do not necessarily motivate or satisfy employees اگر یہ موجود ہوں گے factors تو یہ کوئی guarantee نہیں ہے کہ وہ employee کو motivate کریں اس کی example کون سی ہے hygiene factors جو مجھے لگی ہے یہ پکی رہ گی مجھے کوئی اس سے نکال نہیں سکتا یا مجھے اس سے کوئی رسک نہیں ہے کہ آج آتا ملے گی یا ٹائم پہ ملے گی یہ ایک ویریشن ہے اس کے علاوہ working condition جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ light اچھی ہے وہاں پہ atmosphere اچھا ہے وہاں پہ کوئی بری smell نہیں ہے وہاں پہ کوئی آئل اور اس طرح کی وہ چیزیں جس سے آپ بلکل آپ کی گھٹن ہوتی ہو ایسا environment نہ ہو company کی جو policies ہیں وہ کیا کرتے ہیں employee کے بارے میں یہ بھی matter کرتے ہیں quality of technical supervision کہ آپ کا جو supervisor ہے وہ آپ کس طرح سے handle کرتا ہے وہ کوپریٹیو ہے وہ سخت ہے وہ کس طرح ہے یہ بھی factors matter matter انٹرپرسنل relationship وہاں پہ employees کیسے ہیں senior کیسے behave کرتے ہیں کیسے ان کو treat کرتے ہیں اور جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کا status کیا یہ اس کی example ہے hygiene factors کی اس کا effect کیا ہوگا the absence of hygiene factors can cause dissatisfaction یعنی کہ آپ کی job کی security نہیں ہے سالی جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو employee dissatisfy ہوگا but improving these factors alone does not lead to increased motivation اور job satisfaction اب اگر انہی جگہ کو دوبارہ آپ restudy کریں تو job security آپ کو مل جائے salary آپ کو ٹائم بھی مل جائے اور اس کے لئے working condition بھی بہتر ہوں company policies بھی اچھی ہے quality supervision بھی موجود انٹر personal relationship بھی اچھے status بھی اچھے تو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو satisfaction بہت employee کو ملے اب آج جاتے ہیں دوسرا set جو ہے ہمارے پاس factors کا motivational یہ وہ factors ہیں جس سے employee motivate ہوتا ہے motivational factors are intrinsic یعنی اندر کی بات ہے to the job itself and relate to the content of the work providing individuals with sense of satisfaction and motivation اس کی example کون کون سے ہے آپ کی جو اس کام کے لیے ہے آپ ریکنائز کیا جاتا ہے جب آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے بڑی امپورٹن ہے اور آپ کو وہاں پہ بڑی ذمہ دار والی پوست دی گئی advancement بھی ہے اس میں آپ کی salary بھی بڑھے گی آپ کا career بھی grow ہوگا and possibility of personal growth اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں آپ کے financial کے ساتھ ساتھ بھی بڑھے گا تو جب یہ factors موجود ہوں گے تو imply motivated ہوگا اس کے effect کیا the presence of motivational factors leads to the job satisfaction and increased motivation improving these factors results in positive outcomes and higher performance اب ہوں آگے چلتے ہیں یہ theory پہ again revise کرتے ہیں How berg's two factor theory suggests that absence of dissatisfaction does not necessarily mean the presence of satisfaction یعنی کہ dissatisfaction کے factors نہیں ہیں تو اس کا لوگ ہیں and vice versa اور اسی طرح سے ہے کہ اگر dissatisfaction موجود ہے اور اس امراض یہ نہیں ہے کہ وہ satisfaction ہوگی تو ان کا آپس میں دونوں کا کوئی تعلق نہیں the factors influencing job satisfaction and dissatisfaction are separate and should be addressed independently ان کو dissatisfaction کے factors set کو الگ سے address کیا جائے اور satisfaction کے factors that to enhance motivation jobs should be designed to incorporate more motivators یعنی کہ اس میں more motivation ہونی چاہیے یا job enriched doni چاہیے such as challenging tasks responsibilities and opportunities for personal growth اس کے الابہ hygiene factors جو ہیں ان کو maintain کھر نکھ جو to prevent dissatisfaction organization need to ensure that hygiene factors are adequate یعنی کہ محول اچھا ہونا چاہیے this includes providing competitive salaries ensuring job security and maintaining good working conditions یہ موجود ہونے چاہیے اور individual difference ہوتا ہے ایک individual salary کو پی فرکتا ہے دوسرا working environment کو پی فرکتا ہے تو یہ ہم اس کو جو ہے وہ address نہیں کیا جا سکتا ہے یہ complication ہے تھیوری کی basis پہ جو ہمیں نظر آتی ہے جس کو ہم apply کرتے ہوئے ایک جیسے result حاصل نہیں کر سکتے different individuals may have varying degrees of to hygien and motivational factors some employees may be more motivated by the nature of the work while others may be more concerned with the salary and working condition so ہم conclude ہم ہزبرگ two factor theory has been influential in shaping organizational management practices it emphasizes the importance of addressing both hygiene and motivational factors to create a work environment that fosters employs satisfaction and motivation however like any other like any theory it has received criticism and has been subject to further refinement over the years یعنی کہ اس کو refine کرنے کے مزید بھی آگے ہوگی وقت کے ساتھ ساتھ لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر بھی فیکٹرزم ہم نے کہا کہ ایک individual کے اندر difference بھی ہوتا ہے ہیجین فیکٹرز سے کوئی متاثر ہوتا ہے کوئی چالری سے متاثر ہوتا تو یہ چیزیں universal apply نہیں کی جائے سکتی اب ہم چلتے ہیں کوئیز کی طرف question number 1 ہے what is what are hygiene factors in herberg two factor theory option a elements that motivate employees option b factors that lead to job satisfaction option c aspects of the work environment that prevent dissatisfaction option d intrinsic factors related to the job itself right option is c aspects of the work environment that prevent dissatisfaction question number two which of the following is a motivational factor according to herberg's salary job security achievement working condition right option is achievement is the factor next question number three question statement question what happens if hygiene factors are improved according to hubbugs option a job satisfaction increases option b job dissatisfaction decreases option c motivation is enhanced option d both a and b right option is b job dissatisfaction decreases question number four in herberg's two factor theory what is the impact of improving motivational factors option a job dissatisfaction decreases option b job satisfaction increases option c hygiene factors become less relevant option d both a and b right option is job satisfaction increases question number five which factor is intrinsic to the job itself in herberg's theory option a salary b recognition c working conditions d company policies right option is b recognition question number six if an employee has a competitive salary but lacks opportunities for personal growth according to hubbugs what is likely to happen option a high job satisfaction b high motivation c job dissatisfaction d increased job security right option is c job dissatisfaction question number seven what is the term used to describe the possibility that the absence of dissatisfaction does not mean the presence of dissatisfaction and vice versa job enrichment b two factor paradox c motivation dilemma d Hulberg's paradox right option is two factor paradox question number eight which set of factors should be addressed independently according to Hulberg's two factor theory option a hygiene and motivational factors b intrinsic and extrinsic factors c financial and non financial factors d primary and secondary factors right option is a hygiene and motivational factors question number nine what managerial strategy aligns with Hulberg's two factor theory to enhance motivation option a reducing salaries to increase job security option b job enrichment and providing opportunities for personal growth option c focusing only on improving working conditions d ignoring hygiene factors right option is b job enrichment and providing opportunities for personal growth question number 10 according to Hulberg's what may vary among individuals in their sensitivity to hygiene and motivational factors option a job titles b organizational structures c individual differences d company policies right option is c individual differences to we will conclude here in the next session we will see allah hafiz